سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کو غلط تعلق کی پھر آپ کو احساس ہوا کہ ہم ایسا کوئی حواستہ نہیں رکھیں گے جس میں اللہ خوش نہیں ہے اور آپ نے تعلق چھوڑ دیا لیکن اب وہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے کہ میں نے ہر چیز چھوڑ دیا اور تم مجھے چھوڑ رہی ہو تم نے اس بات کو مہانہ بنایا مجھے چھوڑنے کا تو تم ایسا نہ کروں تو بات یہ ہے کہ آرہ آپ نے کہا ہے کہ آپ مشکل میں ہیں آپ کو خود بھی بہت تکلیف ہے ظاہر ہے اور آپ کہتی ہیں کہ انہیں میرے فیصلے سے بہت تکلیف ہوئی ہیں لیکن ایک طرف آواز آپ کو بھی آ رہی ہے آپ کئی دفعہ کھچتی ہیں لیکن آپ کو آواز جیسے آ رہی ہے کہ اللہ اس طرف ہے اور اللہ کو نراز مت کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کر دیں مبارک ہو آپ کو اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ نے فیصلہ کر لیا اتنی چھوٹی عمر میں اتنے نازو جذبات کے ساتھ ایسا فیصلہ آسان نہیں تھا الحمدلین آپ نے کر دیں وہ جذباتی ہو رہے ہیں ان کو تکلیف ہے ان کو سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو نیت خالص آپ نے کر لیا آپ کو اپنی رحمت سے آفیت کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ آپ نے دوسرے کا ساتھ نصیب کریں اس میں برکتیں اور رحمتیں ڈال دیں لیکن یہ بہت ہی اچھا کام ہوا اور وہی بات ہے جس تعلق کے اندر اخلاص ہے رحمت ہے مہربانی ہے اس تعلق بللہ کی نابرانی نہیں آنے چاہیے آپ نے ان کو بس اتنی سی باتیں سمجھا دی زیادہ نہیں سمجھائیے کیونکہ وہ جذباتی ہو رہے ہیں میں ان کو تو تسلیح چاہیے اور طرح کی آپ وہ دینا نہیں چاہیے اور آپ وہ دینا چاہیے بھی نہیں اور انشاءاللہ آپ کے اس عمل کے ساتھ ان کے دل میں آپ کے لیے بہت عزت پڑ جائے گی آپ دیکھئے کہ اللہ کو کیسے رب لے آئے گا بس حوصلہ یہ بہت مشکل ہے ابھی زخم کہہ لیجئے تازہ تازہ ہے اس کی درد ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے کہ اللہ کو کیسے رحمتوں سے نوازنا اپنا بڑا اپنے کام کیا ہے ان کو آپ ایک دفعہ اپنی جو اپنے بات بتانی تھی ہم بتا چکی بھی ہوگی نہیں بتا چکی تو کھل کے بتائیں کہ میں رحم کے لیے میں گناہ نہیں کر سکتا ہوں بس میں اپنے خالق کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں اگر مجھ اللہ کو منظور ہوگا تو اور یہ تعلق قائم ہوگا تو اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں اپنے رحم کے خلاف نہیں جاؤں گی اور یہ بات گیا گیا آپ بلکل بند کر دیجئے رابطہ تعلق ان کی بات نہیں سنیں یہ جو بیچ میں بات سن رہی ہیں اس کے ساتھ وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں اور آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ مو سے تو یہی کہہ رہی ہیں کہ نہیں لیکن بھی جو آپ میں تعلق رکھ رہی ہیں آپ ان کے ساتھ تھوڑی تو بھی ان کو امید دل گا رہے ہیں سسکا رہی ہیں بلکل بند کر سکتا ہوں اگر آپ نے پیسہ کر لیے تو اس کو دور بیجئے یہ بات گیا جو میں نے بات گیا ہے انشاءاللہ آپ ان کے دل میں آپ کے لئے عزت اتراب بہت اضافہ ہوگا اور اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے اور جیسے آپ کے لئے مشکل ان کے لئے بھی مشکل ہے ان کے لئے جیسے مشکل ہے حقیقت ہے آپ کے لئے بھی بہت مشکل ہے لیکن میں بتاؤں مشکل بڑی جلدی آسان ہو جائے گی عظم کے ساتھ میں صحیح آپ کو بتاؤں کہ غم کا جو دارانیاں ہے پریکٹیکلی اور سائنٹیفکلی یہ دو سے تین دن سے زیادہ کا نہیں ہے پہلا دن بے حد مشکل ہو دوسرا دن مشکل بے حد ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ مینج ہونے لگ جاتا ہے اور تیسرے دن وہ پھر آسان ہوتا نظر آنے لگ جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا حکم اور جو ہے نا اپنے آپ کو ریمائنڈ کر آنے کہ میں نے بہت بڑے بلند مقصد کی وجہ سے یہ کیا تھا میں نے بہت بڑا یہ کام کیا ہے اور میں نے اس کو زیادہ نہیں جانے دینا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا نماز پڑھئے توجہ کے ساتھ اور اللہ سے حوصلہ اور حمد مانگے کہ اللہ اگر تُو نے مجھے یہ کام کرا دیا تو مجھے سپیس اقامت مجھے عطا فرما اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ حوصلہ سبارت بہیں گے بلکل دل کے معاملے بڑے نازک ہوتے ہیں اور بہت نازک سی جنس ہیں لیکن انشاءاللہ چاہ کریں گے بہت اچھی بہت اسلامانے موسیقی